بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عزیز بزرگوں قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے ستراوی مجلس ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے جس کے تین حصے آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیئے آج اس کا چوتھا حصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے جب فیرون گھرک ہو گیا ڈوب گیا تو اس کا مسئلہ تو اب ختم ہو گیا اس کے ساتھ جو جنگ تھی وہ تو مکمل ہو گئی اب بنی اسرائیلیوں کی ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے اور وہ جنگ جو ہے وہ خود ان کی اپنے آپ کے ساتھ ہے یعنی اپنے نفس کے ساتھ ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیلیوں نے اپنے نفس کی منمانی کی ہے کوئی حکم دیا جاتا ہے اس کی خلاف ورشی کرتے ہیں پھر پکڑ آتی ہے پھر صدرتے ہیں کبھی یہ حالات تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تانہ دیتے ہیں یعنی ان کی ایک بڑی عجیب عادت رہی ہے خیر فیرون کے گھر کو ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کدھر گئے سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر آگے بڑھے آگے بڑھنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر ہوا جو بوتوں کی پجا کر رہی تھی تو یہ دیکھ کر یہ قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہاں کما لہمالیہ ہمارا بھی ایسا معبود بنا دونے اب ہمیں عبادت تو کرنی ہیں کسی کی تو ایسا معبود بنا دو جیسی یہ پوجا کر رہے ہیں جیسی یہ عبادت کر رہے ہیں ہم بھی ان کی ایسی عبادت کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجھلون تم بہت جاہل قوم ہو یعنی یہ لوگ جس دین کے اوپر ہیں یہ تو تباہ و برباد ہونے والا ہے اور یہ جو کر رہے ہیں یہ فضول ہے خیر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا سمجھ گئے اور انہوں نے اپنے رویہ کو تبدیل کر دیا اب موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیلیوں کو لے کر شام کی طرف آگے بڑے ہیں راستے میں پانی کا مسئلہ پیش آیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ پانی کا مسئلہ ہے ذرا حل کروا دیئے کیونکہ یہ رن میں یہ جنگل میں کچھ پانی نظر نہیں آ رہا ہے پہلا پارہ سانت وارو کو وَإِذِسْتَسْقَوْ مُوسَى لِقَوْمِ یہ سب کہنے لگے موسیٰ پانی اللہ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا فَقُلْ نَظْرِ بِعْصَاكَ الْحَجَرِ وہ لاتھی ہے وہ لاتھی ملٹی فنکشن ہے آپ کے لئے ہر چگہ کام دے گی اس لاتھی کو پھر ایک پتھر پر ماری ہے اس لاتھی کو مارا پتھر کے اوپر بارہ چشمیں نکل گئے دیکھیں اللہ نے ایک نہیں نکالا چشمہ ایک ہوتا پھر بھی سب کو کافی ہو جاتا لیکن پتا تھا کہ یہ قبیلے میں جھگڑ پڑیں گے یہ لوگ لہذا سب کی پانی کی لائنی الگ کر دی کہ چلو سب الگ الگ جگہ سے پییں گے پھر اس کے بعد آگے چلے کھانی کی ضرورت محسوس ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ کھانا اللہ نے فرمایا کہ ہم کھانے کا بھی بندوبست کرتے ہیں اور کیا بندوبست کیا اللہ نے آسمان سے ان کے لئے من و سلوہ اتارا من اور سلوہ یہ کیا چیز ہے من جو ہے شبنم کی طرح درختوں کے اوپر وہ گرتا تھا اور میٹھے جیسی کوئی چیز کھانے کی ہوتی تھی اور سلوہ ایک بٹیر جیسا ایک پرندہ ہوتا تھا وہ آ کر ان کے سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا بہت آسانی کے ساتھ یہ لوگ اس کو زباہ کرتے تھے اور یہ لوگ کھا لیتے تھے کئی دنوں تک آسانی کے ساتھ یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا کھانا پینا سب بندوبست ہو گیا ایک میدان کے اندر تھے یہ لوگ اب میدان کے اندر تو چھت کہاں سے لاوے سایاں کہاں سے لاوے تو اللہ نے گرمی اور شدھوپ سے بچنے کے لئے ان کے اوپر بادلوں کا سایاں فرمایا اور اللہ نے یہ سب نعمت دینے کے بعد فرمایا کھاؤ پیو اللہ کی نعمت میں سے اللہ نے جو رزق دیا ہے لیکن لیکن زمین میں فتنہ فساد مت مچانا تھے تو ناشکرے اب کیا ہوا آگے ایک دن آئے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ یہ تو کھا کھا کے گنٹال گئے ہیں اب کچھ نوی ڈش کیا چاہیے کہنے لگے مِن بَقْلِهَا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا موسیٰ زمین میں سے جو اگھتی ہیں زمین میں سے اگھنے والی چیزیں وہ ہمیں کھانی ہیں آپ سبزیاں لیاو ککڑی لیاو گندم یعنی گہو وغیرہ ایسی چیزیں لیاو پیاز وغیرہ لیاو دالیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی نونویج میں سے سیرے ویجیٹیرین بن گئے کہ ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بہتر چیز اللہ نے تمہیں آسمانی نعمت عطا فرمایا اس کو چھوڑ کر تم کم تر چیز کی طرف آتے ہو خیر اگر تم یہی چاہتے ہو تو فرمایا اِحْبِتُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ جاؤ وہ شہر میں چلے جاؤ تم نے جو مانگا ہے تمہیں وہاں مل جاوے گا ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے بہت نافرمان قوم جو کہا جاتا اس کا الٹا کرنا ان کی فطرت میں پڑا ہوا تھا اچھا پھر کیا ہوا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے لئے بلایا اب ان کے لئے ایک شریعت ایک کتاب وہ دینی تھی تورات دینی تھی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیں مبارک جگہ کوہ تور جو ہے جہاں نبوت ملی تھی اب رسالت بھی ہم وہی پر عطا فرمائیں گے نبوت ابی نبی موسیٰ علیہ السلام اب رسالت بھی دی جاری ہے نبی کا مطلب تو امت اور قوم کی دعوت کے لئے جو نبی بھیجے گئے رسالت کا مطلب نئی شریعت ان کو جو دی جائے گی کہ اب حکمات کیسے چلیں گے موسیٰ علیہ السلام کوہ تور کی جانب روانہ ہوئے اور اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو میں چالیس دن کے لئے جا رہا ہوں اور میرے بعد میرے جو جانشین ہیں یہ قوم کو سمالنے کے ذمہ داری وہ آپ کی رہے گی لہذا ان کی اصلاح کرنا اور اگر کوئی فساد کرنے والے ہو تو ان کی پیروی مت کرنا یہ ہدایت دے کر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اچھا دیکھئے دونوں بھائی میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام میں طبیعتوں میں فرق تھا موسیٰ علیہ السلام میں سختی کا گلبہ تھا غصہ یہ بھی ضروری ہے حارون علیہ السلام میں نرمی تھی یہ بھی ضروری ہے بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں کتنا بھی سمجھاؤ سمجھتی نہیں ہے سختیوں کی ضرورت پڑتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت بعض دقائیں نرمی کی ضرورت حضرت حارون علیہ السلام موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کوہی تور چلے وہاں پروردگان نے آپ سے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی ہے موسیٰ علیہ السلام بہت لادلے نبی تھے بہت لادلے نبی یعنی کلیم اللہ جو ان کو کہا گیا ویسے ہی نہیں کہا گیا یہ اللہ سے باتیں کر لیتے تھے اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ سے کہہ رہے ہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا لنترانی موسیٰ نہیں دیکھ سکوں گے اچھا ایک کام کرو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ پہاڑ اگر اپنی جگہ پر ٹہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکوں گے لیکن اگر یہ پہاڑ نہیں ٹہرا رہا تو پھر آپ کو بھی دیکھنے کی طاقت اور سکت اور ہمت نہیں رہے گی اللہ نے تجلی اپنی فرمائی اس پہاڑ کے اوپر اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو اللہ کے حضور عرض کیا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں بھئی کس کی اس کی توبہ نبی جو ہے یہ گناہ اور گلتی نہیں ہوئی ہے نبی خلاف اولا کام یعنی جو نہیں مانگنا تھا وہ بھی جب مانگ لیتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ توبہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے شریعت طورات اور یہ تمام چیزیں عطا فرمایا کہ موسیٰ بے شک میں نے تمہیں اپنی رسالت اور کلام کرنے کیلئے میں نے چن لیا ہے اور میں جو تمہیں دے رہا ہوں اس کو لے کر جاؤ شکر گزار بندوں میں رہنا اور ہم نے طورات کی تختیاں تمہیں دیئے جو ہر زندگی کے معاملے میں فیصلہ کرے گی اور یہ نصیحت کرے گی ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا قوم کو حکم دینا کہ ان باتوں پر وہ پابند رہے اور جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا اور جلد ہی اپنے نشانیوں سے ان لوگوں کو فیر دوں گا جو زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں اور اللہ نے مستقل کئی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلائی چالیس دن کی مدت پوری ہوئی اللہ تعالیٰ سے بات مکمل ہوئی اس نے ایک واقعہ یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے تیس دن کے لئے بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو روزہ بھی رکھا اور اعتقاف بھی فرمایا عبادتوں میں مشغول رہے لیکن جب تیس دن پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام جلدی سے آگے چلے گئے اور اس موقع پر انہوں نے مسواق وغیرہ کر لیا کہ موں کی بدبو ختم ہو جا اللہ سے ملاقات ہے اللہ نے فرمایا کہ نہیں دس دن اور اعتقاف کرو دس دن اور روزے رکھو اس لئے کہ وہ خوشبو تو ہمیں مشغل سے زیادہ پسندی دیا تو ایسے چالیس دن مکمل ہوئے اب موسیٰ علیہ السلام چالیس دن مکمل کرنے کے بعد تورات مل گئی یہ شریعت مل گئی اب یہ لے کر آئے یہاں کیا ہوا قوم کا پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گیر حاضری کے اندر اس قوم میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا سامری اس شخص نے بنی اسرائیلیوں کو کہا کہ تمہارے پاس جو جو زیور پڑے ہیں زیورات وہ مجھے دے دو تو سب نے اپنے اپنے زیور اس کو سامری کو دے دیئے سامری نے کیا کہا کہ اس کو زیورات کو لے کر اس کو پگال کر یا کوئی ترکیب کر کے اس کا ایک بچھڑا بنا دیا اور بچھڑے کے اندر ایک مٹھی بھر کر اس میں ریت ڈال دی اور ہوا یہ کہ اس میں سے آوازیں آنے لگ گئیں یعنی وہ اس میں سے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئیں اصل میں جس وقت فیرون کا لشکر سمندر کے کنارے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وہی بھیجی اور وہ وہیں حضرت جبریل علیہ السلام لے کر گھوڑے پر آئے تھے یہ مٹی اس گھوڑے کے پیرو کے نیچے سے اس سامری نے اٹھائی تھی کہ یہ طاقت والی کچھ نہ کچھ تو ایک کام کرے گی لہذا کہیں نہ کہیں میں اس کو استعمال کروں گا تو لہذا قوم کو ایسے یہ گمراہ کرنے کے لیے یہ معاملہ کر رہا ہے قرآن حدیث کی وضاحت میں یہ بات تو نہیں ملتی ہے کہ یہ آواز کیسی تھی اور یہ آواز کس طرح کرنے لگ گیا دیکھئے آواز کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے ہوا یعنی سراغ کھلا رکھا تھا اور یہ دیکھئے اصول ہے کہ جب کوئی جگہ بلکل خالی ہوتی ہے اور وہاں سے ہوا پاس ہوتی ہے تو ایک آواز بن جاتی ہے یہ ہو سکے کوئی گروتوہ کرسن بل کر کے کوئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہو یعنی لوجک سے ہی کام کیا ایسا نہیں کہ کوئی جادوگر والا کچھ کام کر دیا ہوگا کہتے ہیں یہ سومنات مندیر کے بارے میں بھی کہ جب گزنوی آیا تھا اس موقع پر اس مندیر پر ایک اور بات ذہن میں رکھے کہ محمود گزنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مندیر شکن تھے مندیروں کو توڑنے والے تھے حالانکہ بڑا عجیب واقعہ اس کے پیچھے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں موجود ہے دراصل اس مندیر کے اندر ایسے کام ہونا شروع ہو گئے تھے کہ وہاں کے ہندو جو رہنے والے تھے انہوں نے محمود گزنوی کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائے یہاں کے جو مندیر کے پجاری ہے جو سمحلنے والے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر زیادتی اور ظلم کرنا ہماری بیٹیوں کو دبوشنا اور فلاں فلاں چیز کرنا شروع کر دی محمود گزنوی آئے اور اس موقع پر پھر اس کو ختم کیا گیا اور یہ تمام چیز اس میں ایک بوت رکھا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی انٹر ہوتا وہ بوت ان کو سلام کرتا تھا وہ ہاتھ اچھا کرتا تھا تو ایسا بتاتے ہیں کتاب ہو کے اندر تو یہ کیسے ہوتا تھا تو کوئی ٹیکنک کے ذریعے سے ایسی چیز فٹ کی گئی تھی کہ وہ فوراں سلام کرنے ہاتھ ہلانے یا کوئی پیچھے سے کوئی کھیچنے والا تھا یہ تمام چیز رہی ہوگی اس سامری کے ساتھ بھی اچھا یہ سب بنانے کے بعد سامری کیا کہنے لگا ہازا الہو کم و الہو موسی فنسی دیکھو یہ میں نے جو بنائے نہیں یہ تمہارا بھی معبود ہے موسیٰ کا بھی رب یہی ہے موسیٰ علیہ السلام تو ابھی بھول گئے ہیں یعنی ان کو تو ٹائم ہو گیا لہذا ان سے کام چلا لو خیر لوگوں نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اس کو معبود ماننے لگے حارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن میں نے کہا نہیں حارون علیہ السلام کی طبیعت نرم تھی ایک نہیں سنی اور شرک کے گڑے کے اندر یہ لوگ گرتے چلے گئے اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا بس ایک آواز ہے ہوں ہوں کر کے کوئی ایک آواز آتی ہے کوئی سمجھ تھوڑی بڑھتی ہے کہ کوئی بات کرتا ہو اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ بات کرنے لگے حالکہ ایسا کچھ نہیں تھا نہ کوئی نفع پہنچاتا نہ کوئی نقصان پہنچاتا بس ایک ہیوان والا ایک جسم تیار کر دیا لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ معبود ہے حضرت حارون علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم دیکھو اس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا گیا ہے بہت بڑے فتنے میں تم پڑ گئے ہو اصل ہمارا اور تمہارا جو پروردگار ہے وہ تو رحمان ہے میری بات مانو میرا حکم مانو قوم نے کہا کہ ہم تو اسی کی پوجا کریں گی ہمیشہ جب تک موسیٰ نہیں آ جاتے ہیں وہاں تک ہم یہی کرتے رہیں گے یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنے کی خبر دی موسیٰ علیہ السلام غصے کے عالم میں آئے اور اپنی قوم کے پاس آئے اور لکھا ہے کتابوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھی وہ تورات کی تختیاں فیق دی غصے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ اتنے غضبناک ہو گئے کہ میری قوم تم نے یہ کیا شروع کر دیا میں تمہارے ہی لئے تو شریعت لینے کے لئے گیا تھا اور ابھی ٹائم زیادہ تھوڑی ہوا ہے چالیس دن ہوئے اور تم نے یہ نئی چیزیں شروع کر دی ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام کی بال اور داڑی کو پکڑ کر کھیچا غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اے حارون کیا وجہ تھی کہ انہیں گمراہ ہوتے دیکھ کر تم میرے پاس نہیں آئے کیا تو بھی میرے حکم کا نافرمان بن بیٹھا ہے حارون علیہ السلام نے کہا یبنا ام کیا قرآن محبت میں کہہ رہا ہے یعنی دیکھیں کبھی بھائیوں میں لڑائی ہو تو اگر غصے کو ٹھنڈا کرنا ہو تو یہ جملہ ہوا کرتا ہے کہ او میری ماں کے بیٹے یعنی ہم دونوں کی ماں ایکی ہے ہم دونوں سگے بھائی ہے یعنی بھائی کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ میرے بھائی میری دہڑی اور میرا سینہ نہ پکڑے آپ کے پیچھے میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ تفرقہ ڈال دیا اور میری بات یاد نہ رکھی حضرت حارون علیہ السلام کا جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی و لی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انتا رحم الرحیم اے اللہ مجھے بخش دے میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما تو سب رحم کرنے والوں میں بہتری اندہم کرنے والا ہے حارون علیہ السلام کافی سمجھا چکے تھے لیکن نہیں یہ قوم سمجھ رہی تھی اور نہیں یہ قوم مان رہی تھی پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے زامنے متوجہ ہوئے سامری کو پوچھا کیرا کیا معاملہ ہے تو نے ایسا کیوں کر دیا تجھے ایسی کیا سوجی کہ تجھے یہ نئی بات گھڑ لی ہے تو سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی تھی اور وہی بات یاد دلائی کہ جب میں نے مٹی دیکھی تھی تو میں نے اس کو اٹھا لی وہ گھوڑی جس پر حضرت جبریلی علیہ السلام سوار ہو کر آئے اور پھر میں نے اس کا ایک بچھڑا بنا کر پھر اس کے اندر سے ڈالا تو وہ ایک آواز بننے لگ گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں ہے اور فرمایا لامی ساس تو دنیا میں جب تک زندہ رہے گا یوں کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا یعنی ایسی زبردست وہ بیماری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو یہ بدعا دی کہ اسے کوئی نہ چھوے اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کو چھوا تھا جو اس کے لیے جائز نہ تھی دنیا میں تو اپنے جرم کی اسے یہ سزا ملی آخرت میں بھی اسے بہت بڑی سزا ملے گی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا وَنظُرِ الٰہِ الٰہِك الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفَى کہ اب تو ذرا اپنے معبود کو دیکھ جس کو تو نے معبود بنایا لوگوں کو سمجھایا یہ معبود ہے تو اس کی پوجا پر لگا رہا ہے ہم اس کو جلا دیں گے پھر اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دیا اور اس کی راک کو سمندر میں بکھیر دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب تو صرف اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اللہ کو ساب معلوم ہے اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنایا اب اللہ کا فرمان ان کے اوپر آسمان سے یہ اترا ہے کہ جلد ہی ان کے رب کا ان پر غزب آ پہنچے گا دنیا کی زندگی میں وہ زلت انہیں نصیب ہوگی اور اللہ فرماتے ہیں ہم بہتان باننے والے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں چنانچہ یہی ہوا اللہ کا عذاب ان کے اوپر لازل ہوا ان کے کیے کی سزا ان کو ملی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وعظ کی نصیحت کی بارگاہِ الہی میں متوجہ کیا سب نے توبہ کی مانے اور پھر فرمایا کہ یہ جو حرکت تم نے کی ہے لہذا اس حرکت کی سزا اللہ کی طرف سے اب یہ تیہ ہوئی ہے کہ تم سب ایک دوسرے کو اپنے آپ کو قتل کرو ایک دوسرے کو قتل کرو لہذا انہوں نے تلوارے ہاتھ میں لی اور اندھا دن ایک دوسرے پر مسلط ہو گئے اور اللہ نے آدھی بھیج دی جس سے قریبی رشتہ دار نظر نہیں آنے لگے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ستیر ہزار کے قریب لوگ مارے گئے جب یہ لوگ ستیر ہزار کے قریب مارے گئے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ستیر آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ اب جو گلتی ہو گئی اس کی سزا میں یہ تو کیا لیکن مزید اب میرے ساتھ چلو کوہے تور پر ہم جاتے ہیں وہاں اللہ سے اس کی معافی مانگیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہے تور پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں سے ستیر آدمی مقرر کیے اور یہ لوگ وقت مقرر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ کہ آپ جلدی آگئے آپ کے قوم کہا ہے کہ یہ میرے پیچھے ہی ہیں میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں لہذا آگے پہنچیں تو اس موقع پر اللہ نے ان کو یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر ایک امتحان آیا تھا لہذا اب ضرورت تمہیں اس چیز کی ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور تم سب اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ اچھا یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے بات کر کے آئے ان لوگوں کو بات سنائی اب یہ لوگ کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ہم تو اس وقت تک بات نہیں مالیں گے جب تک ہم بھی نہ دیکھ لے اللہ کو اور ہم خود بات نہ سن لے اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ میں ان کو معاف کروانے کیلئے آیا اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غزبناک ہوئے انہوں نے یہ جو کہا لنو من لک حتی نراللہ جہرہ جب تک ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم تو نہیں مان لائیں گے ہم بات نہیں مانیں گے اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور یہ سب کے سب پر ایک بجلی ایسی آئی کہ سب کے سب وہیں مر گئے اب مسئلہ یہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اللہ ان کو مروانہ ہی تھا تو وہیں مروانے تھے میں ابھی ساتھ میں ان کو لے کر آیا ہوں یہ نہ ہو کہ قوم میرے اوپر پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ستر آدمی جو دوبارہ زندہ ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے پورا قصہ اپنی قوم کو سنایا موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ وہ بلا شبہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ان سب نے یقین کے ساتھ یہ بات کہی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کچھ احکام کو مانیں گے یعنی جو آسان ہوں گے اس کو مانیں گے اور جو سخت اور بھاری پڑھیں گے ان کو نہیں مانیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں سب احکام پر عمل کرنا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو آسان والے تو عمل کریں گے مشکل والے تو نہیں کریں گے تو اللہ نے ان کے سر کے اوپر پہاڑ لاکے کھڑا کر دیا مانتے ہو ونہا بھی گرا ہوں کہا ہاں ہاں اللہ مانتے ہیں اب تو اس طریقے کے اوپر ایسی قوم تھی اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود یہ صدردیں نہیں پھر انہوں نے قبول کیا سزدہ کرنے کا ان کو حکم دیا تو انہوں نے سزدہ کیا لیکن ایسا کرتے وقت بھی وہ مطلب یعنی کنکھنیوں سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ آتا ہے کیا نہیں آتا ہے گرتا ہے کیا نہیں گرتا ہے جیسے ہوتا ہے بعض میں سچی میں ہے کیا نہیں تو وہ ایسا کر رہے تھے یہ ایسی نافرمان قوم تھی خیر اللہ نے جو وعدہ کیا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ تمام کے تمام پورا ہوا پھر ایک عجیب قصہ ان کے درمیان میں پیش آیا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک لالچی نوجوان نے اپنے چاچا کی جائدات پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے چاچا کو چپکے سے مار دیا پھر خود ہی اس کی لاش پر آنسو بہانے لگا یعنی لوگوں کہا ارے چاچا مر گئے یعنی لوگ یوں سمجھے کہ پتہ نہیں کیسے یہ معاملہ ہوا جس نے بھی قتل کیا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا قاتل کو گریفتار کرو حالکہ قاتل وہ خود ہی تھا اب قاتل کی تلاش کے لیے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سلسلے میں اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ ایک گائی کو زباہ کرے کہ بھئی اللہ کا یہ حکم آیا ہے وہ گائی کو زباہ کرے اس کا گوشت قاتل کو لگاوے وہ قاتل بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے بس یہ بات ختم تھی لیکن میں نے کہا نہیں کہ اس قوم کے اندر سرکشی بھر بھر کے بھئی اللہ کا حکم آیا بھئی کرنا ہے تو بس کرد کوئی بھی گائی پکڑ کے کرلو زباہ یہ ہو جائے گا مسئلہ حل لیکن نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے چلے موسیٰ ٹھیک ہے زباہ کرنے کا حکم تو دیا ہے پہلے تو یہ کہنے لگے موسیٰ مزاک تو نہیں کر رہے ہو گئی موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ کا حکم آیا چلو ٹھیک ہے اللہ کا حکم آیا ہے تو اللہ کو ذرا پوچھ کے بتاؤنے کہ وہ گائی کیسی ہونی چاہیے یعنی جاڑی ہو موٹی ہو پتلی ہو دبلی ہو اللہ نے فرمایا وہ گائی نہ تو بالکل بوری ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیان بھی ہو یعنی جوان جیسی ہو تو انہوں نے کہا چلو یہ تو بات کلیر ہو گئی لیکن ذرا رنگ پوچھ لنے رنگ کیسا ہونا چاہیے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی طرح متوجہ ہوئے کہا کہ زرد یلو کلر کی اور یلو کلر کی گائی اتنی پائی ریر میں پائی جاتی ہے تو یعنی جب جب بھی انہوں نے سوالات بے جا کرنا شروع کیے سختی وہاں وہاں ان کے اوپر بڑھتی چلی گئی اب یلو کلر کی تلاش کرو ملے نہیں یلو کلر کی پھر اس کے بعد مزید یہ پوچھیں ہیں کہ ہمیں ایسی ملتی جلتی ملی اور بھی کچھ اس کے اندر کچھ کرنا ہے گائی کے اندر اور کیسی ہونی چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کام میں لگی ہوئی نہ ہو حل نہیں چلاتی ہو کھیتی کو پانی بھی نہ پلاتی ہو اور نہ اس میں کسی قسم کا داغ ہو تو انہوں نے کیا کہا الان حس ہاں 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 اب جو ہے اب تم نے کلیر بات کی ہے اب ہمارے اوپر سب چیزیں کلیر ہو گئی اب ہم تلاش کریں گے یہ کتنے سال کے بعد انہوں نے کہا بارہ سال کے بعد یہ کہا بارہ سال تک بس اسی میں پڑھے رہے وہ ملتی نہیں بھئی کہاں سے ملے سختیاں تم اچھا ایک شخص کے پاس ملی تو اسرائیلی دیوائے تو میں مل میں تو اس کو جو دوں گا اس کا جتنا وزن ہے اتنا سونا لوں گا لو جتنی سختیاں کی اور ان کے اوپر سختیاں ہوتی چلی گئے خیر پھر اس کے بعد وہ مل گئی اس کا جو عوض تھا انہوں نے دیا اور جیسے ہی اس گائے کو زباہ کیا اور اس کا جو گوشت کا ٹکڑا مقتول جو قتل ہوا تھا اس کو جیسے ہی لگایا وہ فوراں زندہ ہوا اور گواہی دینے لگا کہ مجھے جو قتل کیا ہے میرے ہی بھتیجے نے قتل کیا ہے اور فوراں واپس فوت ہو گیا اللہ فرماتے قَذَالِكَ يُحِيِ اللَّهُ الْمَوْتَ ایسے ہی ہم مردہ کو بھی زندہ کریں گے وَيُرِيكُمْ آیَاتِ اپنی نشانیاں بتلائیں گے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھنے والے بن جاؤ تو لہذا اس طریقے کے اوپر ان کا یہ جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوا ہے مزید بنی اسرائیلیوں کے اوپر سنیچر کا دن یہ کہا گیا تھا کہ سنیچر کا جو دن ہے وہ اس میں عدب کرنا احترام کرا مشلی مت کھانا تو ان لوگوں نے گلی کاری ہوتے ہیں نا ہم بھی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لئے آتے جو پورا مسئلہ نہیں آدھا مسئلہ بتائیں گے کہ ہماری فیور میں ہو جا تو ایسا ہی انہوں نے بھی یہی کیا کہ سنیچر کے دن تو مشلی نہیں پکڑتے تھے لیکن سنیچر کے دن جب مشلیاں گزرتی تو ایک نالی بنا دی تو وہ نالی میں سے سیدھی جاتی جاتی مسئلی یہ پانی دیکھ کر وہاں بھی ول جاتی تھی مسئلہ علیہ السلام ہم تو سنیچر کو تھوڑی پکڑی ہم تو اتوار کو اس کو پکڑ رہے ہیں اور سنیچر کو تو وہ ہماری نالیوں میں آگئی اللہ نے فرمایا کونو قردتا خاص جاؤ تم زلیل بندر بن جاؤ اللہ نے ان کو بندر بنا دیئے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے آکام کو اپنی وجہ سے اپنے دماغ کے مطابق بدلنے کی کوشش کی اس لئے آج بھی یہودیوں میں سنیچر کا دن احترام والا سمجھا جاتا ہے اللہ نے ان کو کہا تھا سنیچر کا دن احترام والا تو الغرض یہ بھی ایک قصہ پیش آیا ہے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ کیا بندر کی جو ذات ہے یہ وہیں سے ایسا نہیں ہے وہ لوگوں کو اللہ نے عذاب دیا تھا بندر والا لیکن تین دن کے اندر ان سب کو موت بھی دے دی تھی یعنی وہ ختم ہی ہو گئی ہے مستقل اللہ کی نسل ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے تو خیر یہ قصہ ہے اب دو اہم قصے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے رہ جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد کل اس قصے کو مکمل کر دے ہوئے ایک حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ ایک قارون والا واقعہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد مکمل کر دیں گے یہ آج کی نشیشت مکمل ہوئی وآخر دعوان الحمدللہ ربی اللہ